موسیقی ہلو بھر پہ سب ٹھیک ہے ہم انہیں پیسے بھیج دی ہلو ہلو نیٹ ورگ کو کیا ہوئے نیٹ ورگ چلا گیا ہلو کیا ایک دبانا ہے اچھا ہلو 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 آواز آ رہی ہے سوشل میڈیا کے مطابق آپ کے موبائل فون میں نیٹ ورگ مہیا کروانے کے لیے جو فون آئے گا وہ آپ سے فون میں کی بورڈ پر ایک کا بٹن دبانے کو کہے گا اور ایسا کرتے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ خالی خونے کا راستہ ساف ہو جائے گا سوشل میڈیا پر موبائل فون میں نیٹ ورگ دینے کے بہانے بینک اکاؤنٹ لوٹنے والی کول کی کہانی سنائے جا رہے ہیں مطابق چند سیکنڈ کے لیے موبائل فون سے گائب ہوا نیٹ ورگ آپ کے بیک اکاؤنٹ کو خالی کرنے کا انتظام کر دے گا یہ پوری کہانی انگریزی میں لکھے اس میسج کے ذریعے سنائی جا رہی ہے میسج میں لوٹ کے اس پلان کو سم سویپ کا نام دیا گیا ہے میسج میں لکھا ہے ہمارے گرائٹ کے ساتھ دوکھا رڑی ہوئی ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال دیئے گئے ہیں ان دنوں سم سویپ نام کا ایک نیا فراڈ ہو رہا ہے اس میں آپ کے فون پر نیٹ ورگ گائب ہو جائے گا اور اس کے کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک فون آئے گا بیکتی آپ کو بتائے گا کہ وہ ایئر ٹیل ووڈا فون یا جیو سے فون کر رہا ہے اور آپ کے موبائل نیٹ ورگ میں کوئی دکت ہے اس لیے نیٹ ورگ واپس پانے کے لیے ایک کا بٹن دبائیں گے آپ جیسے ہی اپنے موبائل پر ایک کا بٹن دبائیں گے نیٹ ورگ پھر سے گائب ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون حیک ہو گیا ہے یہی سویم سویپ فراڈ ہے میسج کے مطابق جیسے ہی آپ سویم سویپ والے اس فراڈ میں فسیں مطلب آپ کا موبائل فون حیک ہو چکا ہے اور اب آپ کا بینک خاطہ لٹنے والا ہے موبائل حیک کرنے والے لوگ کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کا بینک ایکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں لیکن فون بند ہونے کی وجہ سے بینک کی طرف سے پیسے نکالنے کی کوئی جانکاری نہیں ملے گی اس لیے ساودھان رہیں سرکشت رہیں سوشل میڈیا پر گھوم رہے سم سویپ نام کے اس میسج کو دیکھنے کے بعد جنہیں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ چینل بدلنے سے پہلے قصدر رکھیں اور دیکھیں کہ ہم اس شروعاتی جانچ میں کیا ملا ہم نے جیسے ہی انٹرنیٹ پر سم سویپ نام سے ڈھونڈنا شروع کیا الگ الگ اکباروں اور ویب سائٹ پر ہمیں تمام خبریں ملنی شروع ہو گئی ایشین ایج سے لے کر لائیب منٹ اور بیجنس سٹینڈر تک کی ویب سائٹ پر سم سویپ نام سے ایسی خبریں دکھائی گئی ایشین ایج کی اسی سال 23 مائی کی ریپورٹ کے مطابق سال 2018 کے پہلے چار مہینے میں ہی سم سویپ کے 20351 معاملے سامنے آ چکے ہیں بیجنس سٹینڈر نے اپنی خبر میں لکھا تھا سم سویپ فراڈ پیسے چھوڑانے کا نیا طریقہ یہ دیکھنے کے بعد اتنا تو ساپ تھا کہ سم سویپ نام سے فراڈ کو انجام دیا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ جاننا باقی تھا کہ وائرل میسج میں نیٹورک دینے کے باہر میں موبائل ہائک کر کے بینک ایکاؤنٹ خالی کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کیا بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے ہمیں لگا کہ تمام نیوز پورٹل اور ویب سائٹ پر اس طرح کی خبریں موجود ہیں تو ضرور بینک کی ادھکارک ویب سائٹ پر گراہ کو سچیت کرنے کے لیے چھتاونی جاری کی گئی ہوگی کیونکہ ماملہ بینک ایکاؤنٹ میں زمان لوگوں کی خون پسیر کی کمائی کا ہے بزنس سٹینڈرڈ نے اپنی خبر میں لکھا تھا کہ آئی سی آئی سی آئی نے ایسی چھتاونی جاری کی ہے ہم سیدھے آئی سی آئی سی آئی بینک کی آدھکارک ویب سائٹ پر پہنچے یہاں الگ الگ بندوں کے ذریعے سمجھایا گیا تھا قسم سویپ فراڈ کو رہا ہے اور گراہ کو اس سے بچنے کے لیے سچیت رہنے کی ضرورت ہے لیکن اب سوال یہ تھا قسم سویپ فراڈ کو انجام کیسے دیا جا رہا ہے آخر کیسے کوئی لوٹنے کی منشاہ سے آپ کے فون تک پہنچ رہا ہے اس سوال کے جواب کے لیے بی پی نیوز سمبادیتا ویویک شرما ایتیکل ہیکر یعنی قانونی روپ سے مان نے ہیکنگ کے جانکار انونج اگروال کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا قسم سویپ کو انجام کیسے دیا جاتا ہے سنیے بھی اور ساوڈھان بھی رہیے فون ہیک کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں سب سے پرمک طریقہ ہے کہ آپ کے فون میں ہی کوئی وائرس انٹرڈیوز کیا جاتا ہے جو کی واتس اپ پہ کسی جی آئی ایف میسیج سے یا کسی ای میل کے مادیم سے آپ کے فون میں انٹرڈیوز کیا جاتا ہے اور وہ وائرس ایک ایسا سافٹ ویئر آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہے کہ آپ کے فون کی ساری ایکٹیوٹی سائیور کرنیل لگاتار دیکھتا رہتا ہے تو اس استطیب میں اگر آپ نے کوئی ایس ایم ایس اپنے سرویس پرویڈر کو بھیجا کہ آپ دوسرا سیم ایکسپٹ کرنے کے لیے فورجی اتیادی تیار ہیں تو وہ کرمینل کو ہی باتا چل جاتا ہے اور اس کیس میں وہ کرمینل اس کمپنی کو اپروچ کر کے آپ کے نام کی فرجی آئی ڈی دکھا کر دوسرا سیم لیتا ہے اس کے بعد آپ کے بینک کے سارے اوٹی پی کرمینل کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کا سیم یا فون کام کرنا بند کر دیتا ہے سائبر کرمینل سیم سویپ فراڈ کو انجام کیسے دیتے ہیں یہ تو سمجھ آ گیا لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا اور وہ یہ کپون ہیک کر کے انہیں بینک اکاؤنٹ سے جوڑی جانکاری کیسے مل جاتی ہے اس بہت ضروری سوال کا جواب ملا بینکنگ ایکسپٹ دینیش دوبے سے اس میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ٹیلی فون سے تو آپ کا بینک ایکاؤنٹ لنک نہیں ہے آپ کا بینک ایکاؤنٹ لنک ہے آدار کارڈ سے تو جو کوئی بھی آپ کو فون کرتا ہے آپ کے نمبر پہ فون کرتا ہے اس نمبر سے وہ آپ کا آدار کارڈ ٹریس کرتا ہے اور آدار کارڈ ٹریس کر کے اور پھر وہ آدار کارڈ میں اپلپد ساری جانکاریوں کو اپنے پاس ایکتریت کر کے اس میں سے بینک ایکاؤنٹ نکال کے اور فٹا فٹ یہ کاروائی پیسہ صاف کرنے کی شروع کر دیتا ہے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ گروہ کا کام ہے یہاں تک دو باتیں صاف ہو چکی ہیں پہلی سم سویپ نام کا فراڈ ہو رہا ہے اور بینک اس سے ساودھان رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں دوسری آدار کارڈ کے ذریعے بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل سائبر کرمنل تک تہنچتی ہے اب آخری سوال یہ ہے کہ وائرل میسج کے مطابق نیٹ ورک دینے کے بہانے لوٹنے والی کال کا جو دعویٰ ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس سوال کا جواب دیا بینکنگ معاملوں کے جانکار اشونی رانہ نے سوال میڈیا پر ایک وائرل میسج جا رہا ہے کہ کوئی انون نمبر سے کال آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نمبر دبائیں ایک یا دو تو آپ کے ایکاؤنٹ سے آپ کا سارا جو ٹرانجیکشن ہے وہ کھالی ہو جائے گا یہ سمبب نہیں ہے ایسی کوئی ٹیکنولوجی ایسا کوئی سوافٹ ویر نہیں ہے دنیا میں کہ اس پرکار سے فون پر بات کر کے آپ کے ایکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہیک کر لیا جائے یا اس ایکاؤنٹ کو جو ہے کھالی کر لیا جائے سم سواپ نام کے فراڈ سے آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے لیکن نیٹورک دینے کے بہانی بینک ایکاؤنٹ لوٹ لینے والی کال کی جو تھیوری وائرل میسج بتا رہا ہے وہ ہماری جانکاری اور ہمارے ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق غلط ہے اس لیے سم سواپ فراڈ کا دعویٰ سچ ہے لیکن میسج میں نیٹورک دینے کے بہانی بینک ایکاؤنٹ لوٹ لینے کا دعویٰ چھوٹا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے